جہاں جہاں چائنیز نے پیسہ لگایا ہے بی آر آئی میں سی پیک میں وہ سارے کے سارے جو ایریاز ہیں وہ دیکھیں تو اس میں کہا تھا کہ جو چائنہ ہے وہ ان ملکوں میں جاتا ہے جو پولٹیکلی ویلنربل ہوتے ہیں اور جہاں پہ اکانومیز کمزور ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں جو چیزیں ٹھیک نہیں تھی وہاں چوس کرتا ہے کہ وہاں ان کو ہٹ کر کے اپنے جال کی اندر پس آئیں ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے جو مرضی ہے ایک آدمی کے ایمبیشن پہ یہ سب چیز ہو رہا ہے یہ نہیں چل سکتا ایسے بھئی خدا کے لیے یہ ایک فیلڈ سٹیٹ کے طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں ہرٹلنگ سپیڈ کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں جا رہے ہیں انڈیا کے اڈانی گروپ نے اسرائیل کی حیفہ پورٹ کو خرید لیا ہے پوری کی پوری پورٹ خرید لی ہے انڈیا کے گوتب اڈانی نے اسرائیل کی ایک پوری بندرگاہ کو خرید لیا ہے لال کلے پہ آکے لال ترنگا پھیلانے کی حسرتی جتنوں بھی جتنوں نے بھی اب تک رکھی وہ وہی خواب لے کے فوت ہو گئے دوسرا ہے امونیم فوسپیٹ تین گناہ ہو گیا اس کا پرائز اس کو ڈی اے پی کہتے ہیں تین گناہ ہو گیا اب چودہ ہزار سے زیادہ روپیہ اب ہم یہ کیا بات کریں کہ وہاں پر یہاں پر تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں آٹا تک نہیں ہے سستہ آٹا لینے کے لیے لوگ مر رہے ہیں لائنوں میں لگ کے ان کی جانے جا رہے ہیں تو کہاں ہم بات کریں کہ وہ جو ہے وہ پوری پورٹ کی پورٹ خرید رہے ہیں وہ جناب وہ بندرگاہیں خرید رہے ہیں ان کا ایک ہی بندہ اٹھتا ہے اڈانی اور وہ بندرگاہ خرید لیتا ہے اسرائیل کی ہمیں کسی کی زر زمین زورو پر نظر نہیں بات اگر کوئی ہماری زمین پر پیہ رکھے جاتے تو اس کو اس کی اوقات دکھا دیں گے اس پر کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے پرٹ لگا دی مطلب کہ بیڑا گھرک کر کے رکھتی ہے اب آپ دیکھ لی جیسے سی پیک کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے سرے عام کھلے ہم کہے جاتا ہے کہ بند بڑا ہے اتنا بڑا منصوبہ اور گوادر پورٹ پوری دنیا کی کہتے ہیں اس کے پر نظر ہے یعنی ہماری تو کوئی ایسی چیزوں نہ تو پوری دنیا کی نظریں اس کے پر ہوتی ہیں جہاں جہاں چائنیز نے پیسہ لگایا ہے بی آرائی میں سی پیک میں وہ سارے کے سارے جو ایریاز ہیں وہ دیکھیں میں نے ریسنلی بھی ایک چائنہ کے اوپر جو بات کی تھی تو اس میں کہا تھا کہ جو چائنہ ہے وہ ان ملکوں میں جاتا ہے جو پولٹیکلی ویلنربل ہوتے ہیں اور جہاں پہ اکانومیز کمزور ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں جو چیزیں ٹھیک نہیں تھی وہاں چوس کرتا ہے کہ وہاں ان کو ہٹ کر کے اپنے جال کی اندر پسائیں یہ کہ پاکستان اس کی طرف میں پاکستان کی تھی تو ان کو بڑا سیدھا سی لگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمیں انڈیا کے ساتھ دیورسی فائیا کرنا ہے تاکہ نہاں انڈیا چین پہ رہاں اور رشیا پہ رہاں نہیں ہے اور نہ ہی اس رشیان ملٹری سپلائز ہیں انڈیا کو یہ رکے اب آپ امیرن کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ war with the chinese is imminent اینڈیا کو اٹھائیں اور جتنے بھی like minded nations ہیں وہ سارے اکٹے ہوں اور یہ فصل میں رہے ہوں کہ امومن تو ایک ایک ہر بندہ کوکی نہیں آتا رہتا ہے اینڈیا سے امریکہ امریکہ سے انڈیا بھی گئے ہوئے تھے کیا نام نہیں ان کا ڈونال لو گئے ہوئے تھے ایڈین آنسٹن سیکرٹری آف سٹیٹ جو کہ انڈیا گئے تھے تو انہوں نے بڑی جناب وہاں پہ بات کی اور انہوں نے بڑا چینیوں کو بتبایا تو چینیوں نے بقاعدہ اس کے پرپروٹسٹ کیا کہ ڈونال لو کیوں کر رہے ہیں یہ ڈونال لو وہی ہیں جن کو ہمارے صاحب وزیراعظم عمران خرمز کہتے تھے کہ پاکستان میں میری قومت پھٹا چکا نہ لے یہ ڈونال لو صاحب پاکستان بھی آنا سی بزاری بات ہے اگر وہ انڈیا کا دورہ کر رہی ہیں بنگلہ دیش بھی کئی تھیں کہ ہی جا رہے ہیں یا کہاں کہاں جا رہے ہیں تو وہ پاکستان بھی آتے ہیں اسیسٹنٹ سیکری آف سٹیٹ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے آنا سا پاکستان لیکن اگوں سے انہوں نے ریسیو ہی نہیں کر سکتے ہم اس کو ریسیو ہی نہیں کر سکتے وہ سارے کا سارا جو جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ ہے بڑا مشکل ہو گیا کہ یہ کس طرح اس کو وہ کریں گے دو چیزیں آئیں تھی پاکستان میں ایک آئی تھی میکسی پاک اور ایک اری پاک میکسی پاک جو تھی وہ گندم کی ایک خاص قسم تھی کہ جو امریکنز نے بہت طور پر وہاں پر بہتر یل لینے کے لیے اور اری پاک چاونوں کی قسم تھی لیکن ہوا یہ کہ یل تو مل گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ ہماری ایک تو زمین جو تھی وہ ناکارہ ہو گئی اور اس کو اس کو خاد مانگنے لگی جو کہ ایک نیچرل روٹین کے خاد سے وہ تھی ستر فیصد ہمارا ایگری کلچر پاپیلیشن بیس ہے ستر فیصد لوگ پاکستان ہی ایگری کلچر میں کام کرتے ہیں ایک زمانے میں ہم ہندوستان کو فیٹ کرتے تھے پورے ہندوستان کو اب ہم کورٹر آف ہندوستان کو نہیں فیٹ کر سکتے ہیں کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں رونگ سیڈ سیڈ ڈیویلپمنٹ بہت ضروری ہے سیڈ ڈیویلپمنٹ بتاتا ہے سٹرانگ ہوگا نریشنگ ہوگا بہت سارے سیڈز ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں پس پہ ایکسپیرمنٹ کریں اس کو سٹڈی کریں اور جو سب سے بہتر سیڈ ہے پاکستان کا اس کو لائیں اور سپریڈ کریں وائٹ سپریڈ یہ نہیں ہے کہ چار قسم کے سیڈز ویٹ گرو کر رہے ہیں پاکستان میں یہ آپ کے پاس ایک تیسٹنگ سسٹم ہونی چاہیے دوسری بات ہے فرٹلائزر چلیے ایراریہ صاحب نے کہا ہم امپورٹ کرتے ہیں چلیے ہم امپورٹ کرتے ہیں شاید کرنا ہی پڑتا ہے اس لئے ہمارا سوئل اور ٹاپ سوئل اتنا ویک ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تین قسم کے فرٹلائزر پوٹیش سولہ ہزار پر بیگ ہو گیا ہے کدھر بارہ یا کدھر ایک ہزار اور دس ہزار اور کدھر سولہ ہزار دوسرا ہے امونیم فوسپیٹ تین گناہ ہو گیا ہے اس کا پرائز اس کو ڈی اے پی کہتے ہیں تین گناہ ہو گیا ہے اب چودہ ہزار سے زیادہ روپیہ اور تیسرا ہے یوریا اور اور ڈیمانڈ جو ہوتا ہے یوریا کا it is always more than supply تو کہنے کی بات یہ ہے اور یوریا گیس سے بنتا ہے اور گیس کی پروڈکشن ایک لاکھ ٹن سے کم ہو گئی ہے میں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے جو مرضی ہے ایک آدمی کے ایمبیشن پر یہ سب چیز ہو رہا ہے اور جو لوگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فر ایرون ریزنز ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں چل سکتا ہے ایسے بھئی خدا اور خبر یہ ہے کہ انڈیا کے اڈانی گروپ نے اسرائیل کی حیفہ پورٹ کو خرید لیا ہے پوری کی پوری پورٹ خرید لی ہے انڈیا کے گوتم اڈانی نے اسرائیل کی ایک پوری بندرگاہ کو خرید لیا ہے ہیفہ پورٹ کی کیا اہمیت ہے کیا سگنیفیکنس ہے اور اس کے خریدنے میں بھارت کو کیا فائدہ ہوگا یہ ایک تو جب آپ ہیفہ پورٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک جب آپ ہسٹری میں جانتے ہیں آٹوان ایمپائر سے لے کر اس کے بعد تک تو یہ ایک گیٹوے کا کردار ادا کرتا رہا ہے یہ بھلا پورٹ اور اب بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا نے جب اس کو یہ خرید لیا ہے کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کنسورشیم لیٹ اس میں یہ آپ جان لے کہ سیونٹی پرسنٹ حصہ انڈیا کا ہے اس میں جو اور گروپ ایک شامل ہے اس کے پاس ٹوٹی فائف تھرٹی پرسنٹ ہے باقی سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ حصہ انڈیا کا ہے تو انڈیا کا ہی ایک طرح سے جو ہے اس کے پر اجارہ داری ہوگی اور اس کے پر عمل دخل ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ پورٹ جو ہوتی ہیں وہ گیٹوے ہوتی ہیں اب یہ پورٹ خریدنے کے بعد پرچیس کرنے کے بعد یقینی طور پر انڈیا کے لیے نہ صرف یہ کہ میڈل اسٹ کے دروازے کھل گئے میڈل اسٹ کے لیے گیٹوے کا کرداری ادا کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور دوسری جگہوں پر ٹریڈ اور جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ سمندری راستے سے جو تجارت ہے جو بھی تعلقات ہیں معاملات ہیں وہ سب بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے اب اس پر چائنہ کا میں نے یہ کہا تھا کہ بڑا گہرہ تعلق ہے چائنہ کا اس لیے گہرہ تعلق ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی کے پاس جو ہے ایک بے بے ایریا اور پورٹ وہ چائنہ نے پہلے ہی اس کو خرید آئے جو پاکستان ہے وہ اس کو کیسے دیکھے گا دیکھیں اگر میری نظر سے آپ دیکھنا چاہیں تو پاکستان کو تو اس سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی اسرائیل سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں تو دیکھو ہمارا ہمسائیہ کنٹری جو اس کے تعلقات بڑھتے چلے جارہے ہیں وہ تو دیکھو اس سے کتنا قریب ہو رہا ہے جبکہ ہمیں یہ بھی پتائے کہ اسرائیل تمام کنٹری سے تعلقات بنانا جاتا ہے یعنی اس سے جو جن کنٹریز نے صفارتی تعلقات ختم کر رکھیں وہ اس کی یہ کوشش ہے کہ صفارتی تعلقات قائم کریں اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ اسرائیل پاکستان کو بڑے سے بڑا فائدہ دے سکتا ہے اگر ہم یہ کہنا کہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچالو ہمارے تمام کرزے جو ہے وہ پے کر دو ہم دوارے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کریں گے اسرائیل وہ کر دے گا